ہم خانہ ہست کا دروازہ کھول کر میں لگار خانہ حیرت نما کا مطالعہ کرنے میں مصروف تھا کہ سامنے کھڑی منقش دیواز سے آواز آئی اے اپنی لاؤ سے لپٹتے ہوئے آخری چراؤ اپنے آس پاس کے اندھیرے میں جاکتی وہ آنکھ تلاش کر کہ جس کی گمشدگی کے باعث تیری حصیات کے شعور کا جنازہ نکلا جا رہا میں آدم کا آنا پرست بیٹا اپنی خودداری کے سریعے کو ذرا اور مچا کر کے گردن موڑے بغیر لیکھتا ہوں تو میری تلاش یافتہ آنکھیں ناکامی کے آئینے پر بینور ہو جاتی ہیں میرے آس پاس مذاہر کے جنگل بیلے ہیں کہ جن میں لوگوں کی امیدوں کا سامان بکھرا پڑا ہے جنہیں مذہبی پیشوہ لوٹ کر سکون کی عبدی نید لے چکے مگر میں کچھ نہیں دیکھتا میرے آس پاس جنسی زیادتی کرنے والے درندوں کے مو سے تپکتی ہوئی راڑ کے دریہ ہیں کہ جن میں انگنف بچیوں کی لاشیں بہی جاتی ہیں مگر میں اپنی ذات کے بھمر سے نکل کر ان کے گلے ہوئے جسموں کو نہیں تھامتا میرے آس پاس الگ الگ رنگوں نسل کے لفظوں کے تالاب ہیں کہ جن میں تیرتے ہوئے بیش بہا قیمتی مانی کسی آواز کا پتھر گھننے کے انتظار میں مرتے جا رہے ہیں مگر مجھے ان کے مرنے کی بدبو نہیں آتی میرے آس پاس بدلتے ہوئے موسموں کا شور ہے جو جنگل جنگل آگ لگا کر کروڑوں جانوروں کی راہ پڑھائے پھتے ہیں مگر میری ہمدردی کی آنکھ نہ جانے کس نیلم پری کے انتظار میں خود کو نوچے رکھی ہے کہ سلیمہ سربزانوں اور سباہ ویران سباہ ویران سباہ سیب کا مسکن سباہ علام کا انبارے پہ پایا گیا ہو سبزہ و گل سے جہاں خالی ہوائے تشنہ بارہ تویور اس دشت کے منکار زیرے پر تو سرما درگلو انسان سلیمہ سربزانوں اب کہاں سے قاسد فرخندہ پہ آئے کہاں سے کس صبو سے کس صحیب پیری میں میں آیا کہاں سے اس صحیب سے کس صحیب پیری میں میں آیا میرے اندر کے جناب میں شب و روز ایک حیرت جلتی ہے سباہ علی مقاہ کیا سب ان زمانوں کی گردشوں نے مجھ پر ایسا کیا تلسم خوکا کہ میری آس پاس دیکھنے والی آنکھ پتھر ہوئے کبھی مجھے میرے شگفتہ ماضی کی یاد آئی تو چار آنسو خاک میں ملا کر دل کے کوزہ کرنے ہسی ہسی میں ایک پتلا بنا لیا جسے اپنی آخری تخلیق سمجھ کر ہم خوش ہوتے رہے مشال خان اور زینب پر لکھی جانے والی ہماری نظموں کی عمر ہمارے اپنے ذوق مطالع کی عمر سے بھی کم نکلی اور ہم یہ بھول گئے کہ ہماری پشت میں کسی کی ہنرمندی کا چراغ جلتا تھا ہم بھول گئے کہ چراغ سے چراغ جوڑ کر دن کیسے بنایا جاتا تھا اور ہاتھ میں ہاتھ ملا کر کتاریں کیسے کھڑی بھی جاتی تھی کہ جنہیں دیکھ کر بڑے سے بڑے دوفان اپنا راستہ بدل لیا کرتے تھے ہم بھول گئے صدر آلی وقال کہ ہمیں اپنے آپ کو کس طریقے سے آگے لے کر چلنا تھا اور آدمیت کا تاج ہمارے سر پر سجانے والے نے ہم سے یہ اہد لیا تھا کہ تم اپنی آستینوں کو ساپوں کا گھر نہیں بناو گے مگر وقت آنے پر ہمارے پیرہن کی درزوں سے بگمانیوں کے ایسے عیدہیں نکلے جو ہمارے ایسا ساپ کی رشتہ داریوں کو نگل گئے کہ زنگ آلودہ بدنگ کر کے چلے آتے تھے گہرے پانی میں جنہیں بھیج دیا جاتا تھا کشتیاں والے کہیں دور نکل جاتے تھے ساف پانی میں کوئی رنگ ملا جاتا تھا سخن آغاز تیری نیم نگاہی سے کیا ورنہ مجھ میں کوئی خاموش ہوا جاتا تھا ورنہ مجھ میں کوئی خاموش ہوا جاتا تھا دینی بھیج دیگان спامی سف طور پانی میں کوئی کریں موسیقی